ایونٹس ہیں سارے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں ایف آئیے کی سہقات میں اسی ایک پاسٹ ایونٹس سے متعلق آپ کو بتائیں ڈاٹر شاہدان صدیقی صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں آپ مہرے مشہد تو ہیں لیکن ایک سینئر بینکر بھی رہ چکے ہیں تو میں آپ سے بڑا سمجھوں گا اس نظام کیس طرح یہ کام ہوا سارا لیکن آپ کو ناظرین ان کی بیلنس شیٹ میں بات کر رہا تھا جو آڈٹ رپورٹ تھی 31 دسمبر 2019 کی جس میں ان کے ایسٹس کو آٹیفیشلی جیکپ کیا گیا تکریباً تیتیس ارب روپے کے فکس ایسٹس ہوئے ہیں ان کو شو کیے گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کولیٹرل جو ان کو چاہیے تھا لانگ ٹرم سنڈیکیٹڈ لون ریسٹرچنگ فیسلیٹی اس کے لیے ان کو جو شوٹے جاری تھی کولیٹرل میں وہ پورا کرنے کے لیے ان کے ایسٹس کو جیکپ کیا گیا اور تیتیس ارب تک شو کیا گیا اور یہ باقیدہ ان کے جو افیشلز ان کے نام ہے جو سابقہ جنہوں نے احکامات دیئے ایف آئیے بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے باقیدہ احکامات دے کے اپنے سکس ایسٹس کو تیتی سرب تک شو کیا تاکہ یہ لون اویل کر سکے اور اس کا دوسرا فائدہ پروفیٹیبلیٹی پر بھی آیا تو اپنی بیلنس سیٹ اپنی فائنسل سٹیٹمنٹس کو منپلیٹ کیا اس کے علاوہ جو کرزہ لیا اس کے نئے رشوتیں مبیرہ طور پر دیئے ہیں فائیے کے تحقات کہتی ہیں اور بھی کچھ سنسلی خیز داستان ہے جس پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے یہ سب ہوا کیسے ہوگا آپ کڑی نظر رکھتے ہیں سٹیٹ بانک پہ فائنانشل ریگولیٹری میکنزم پہ اس پورے سسٹم پہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دو افسران یا تین یا تیس افسران یہ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ اس سے بڑا کام ہوا ہے کیا بلا شبہ دیکھیں یہ جو ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں بین اقاب اور آج بین اقاب میں تحصیل ایک فائنانشل سکیم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کی تمام تحقات میں جب تک سامنے چیزیں آئی ہیں حیران کون چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ابی آپ ڈاٹر شاہد صدیقی صاحب کا تجزیہ سن رہے تھے اپنے تجربے کے حساب سے بتا رہے تھے کہ اس طرح کے معاملات اتنے بڑے سکیم یہ ٹرسٹ کو بھی ڈینٹ کر دیتے ہیں اور یہ بغیر کسی ملی بغت کے ہائر آثورٹیز کے نہیں ہوتے تو لازمی بات ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ فائی کی انویسٹیکشن آگے بڑے گی تو دیکھتے ہیں کیا رخ استیار کرتی ہے کیونکہ بہت بار یہ دیکھا گیا کہ کوٹ آف لاؤ میں جا کر یا پھر اس پر کنوکشن ریٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگ اتنا مطمئن نظر نہیں آتے جو اکاؤنٹی بلیٹی کی یا پھر واجڈاگز ہیں ان سے کہ وہ آخر کار اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے ہیں لیکن آپ کے سامنے اس سکیم کے متعلق کچھ اور حقائق رکھتے ہوئے ایسے مہنتی سے آپ کو انڈروس کرا دوں اس یہ طرح نگار ہیں سٹاک مارکٹ میں اس وقت سالوں سے آپ ایکٹیو ماشیلہ اور تجربہ رکھتے ہیں میں اس ساتھ موجود ہیں لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سکیم میں ایک اور بات جو سامنے آئی پہلے تو یہ کہ ان کی جو بیلنس سیٹ تھی وہ جس طرح انہوں نے فیک ایسٹس کو ایسکیلیٹ کیا اس کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہسکول نے اوور انوائنسنگ بھی کی اور یہ بات انہوں نے کار جی کے ان کے جو امپورٹڈ پرچیزز تھے آف پریمیم موٹر گیسولین اینڈ ایچ ایس او اس کو انہوں نے اوور انوائنس بھی کیا اور اس سلسلے میں ایف آئی اے نے تقریباً ایک سو اکاون کے قریب جو ان کے کارگوز تھے ان کی جو لینڈڈ کاؤس شیٹس تھی اس کو انیلائز کیا اور اس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ تقریباً فورٹی ٹو ملین ڈالرز کی جو پریمیم سے زیادہ یا اس پر ڈیمرت سے زیادہ یا انٹریس کاؤس پیمنٹ جو ان کی پیبل تھی اس سے زیادہ انہوں نے پیمنٹ تھی فورٹی ٹو ملین ڈالرز تو اوور انوائنسنگ کا بھی ماملہ ان کی ماملات میں ان کے اکاؤنٹس کو چیک کرنے کے بعد ایف آئی اے نے بین اقاف کیا اس سے پہلے ان کے ایسٹ ایسکلیشن سامنے آئے اور یہ تمام چیزیں منپلیٹ کر کے تقریباً چوون عرب روپے کا جو سکیم ہے ٹوٹل سامنے آئے جس میں مختلف بینک سنڈیکیٹس اور پھر اس کے بعد نیشنل بینک آف پاکستان وہ آپ کے سامنے تفصیل نہیں رکھا اس میں بار بار جو ایک لفظ جب میری ایف آئی اے کے اثران سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف وہ جنہوں نے لون سانکشن کیا بلکہ وہ جو کہ اس لون کو ایمپلیمنٹ کر رہے تھے اور وہ جو کہ اس لون کی مونٹرنگ میں بھی تھے ان تمام اوفیشل سے ہم پوچھت کر رہے ہیں آپ کو نیشنل بینک آف پاکستان کا موقف بھی ہم نے بتایا جو کہہ رہی ہے کہ ہم تمام جو اوفیشل اس معاملے میں تھے اس لیشنشپ میں تھے اس کوپرٹ لیشنشپ میں تھے این بی پی اور ایسکول کے مابین ان تمام اوفیشل کا مکمل تعاون کے ساتھ ہم اس وقت ایف آئی اے کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں جس بنیاد پہ ایف آئی اے کہتا ہے کہ ہمیں شک ہے کہ یہاں پر کیک بیکز بھی تھے منی لانڈرنگ بھی تھی اور یہ اس ایف آئی آر کے اندر اس ڈاکیمنٹ کے اندر ڈیٹیل میں اس کی کچھ تفصیلات موجود ہیں ایک تو کچھ ریمیٹنسز ہیں ایک اشاریہ پانچ ملین ڈالرز کی اور ایک سکس ملین ڈالرز کی یہ ریمیٹنسز کاغیہ جی کے سلیم بٹ اور محمد علی انساری نام کے دو افراد ہیں جن کو یہ ریمیٹنسز ایک جس پہ شک کیا جا رہا ہے ایف آئی کی طرف سے اور دوسرا کچھ ٹرانزیکشنز ہیں کچھ ڈیبٹ انٹریز ہیں تقریباً کریٹ انٹریز ہیں گیارہ اشاریہ ساتھ ایک عرب روپے کی کچھ ڈیبٹ انٹریز ہیں ڈیبٹ انٹریز ہیں تقریباً 11.7 بلین روپیز کی کریٹ انٹریز ہیں تقریباً جو کریٹ ہوا ہے وہ 12.6 بلین روپیز کا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 12 عرب روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں جو مختلف اکاؤنٹس میں ایف آئی اے نے پتا لگایا تھے اور اس سے پہلے ایف آئی اے نے یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ ایک تاہر علی نام کی ایک پیمنٹ ہے 117 ملین کی جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ موبائینا طور پر رشوت دینے کے لیے استعمال ہوئی تھی میں ایسا میندی صاحب آپ سے پوچھا چاہوں گا کتنا کانفیڈنس ڈینٹ ہوا ہے اس پورے سسٹم پر بینکنگ سسٹم پر ایسی سی پی سٹیٹ بینک یہ سب ہو رہا تھا سب چپتے خاموش تھے کانفیڈنس کتنا ہٹ ہوا ہے مارکٹ پارٹسپنٹس کا اوورال اس معاملے سے ایسا ملکہ دیکھیں بلکل یہ کنسان میجر کنسان اس وقت بن چکا ہے کیپٹل مارکٹ کے اندر یہ لوگوں کی جو اس وقت ڈیریکٹرز ہیں یا پاؤنڈرز ہیں ان کی کافی زیادہ ورد تھی بہت سٹراؤنگ ان کا پروفائل اگر آپ دیکھیں پروفیشنلز ہیں یہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹس ہیں یہ آپ ٹاپ نوچ یونیورسٹیز سے پڑے ہوئے لوگ ہیں جو کہ انوالڈ ہیں ای بلیف کی اس کا جو ہے وہ ایک شیٹر کانفیڈنس انویسٹر کا مارکٹ کیپلائزیشن ایک 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 ویلیو 5 یا 6 پرچینٹ ویلیو رہ گئی یہ جو اس کی ہائیسٹ ویلیو گئی تھی ای بلیف کہ ایک کافی بڑا لوس ہے انویسٹر لوس ہے کانفیڈنس شیٹروا ہے اور ای بلیف جو اس کے آؤٹکمز ہوں گے وہ اس وقت سامنے آئیں گے بکوز معاملہ اس وقت جو ہے وہ فورن انویسٹیگیٹر کے ہاتھ میں ہیں اور جو آؤٹکم ہے اس کا وہ سامنے نظر آئے گا کہ یہ ریلیونٹ ہے یہ باتیں یا پھر یہ اس وقت جو ہے جو سکیم اس وقت 64 بلین روپریز کا ہے یہ اس وقت اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو ای ٹھنک کہ یہ بلو ٹائم ہم اس کا کوئی اس وقت کنکلوجن نہیں دے سکتے بٹ اوورال ایلوگیشن کے حساب سے ایک بہت بڑا کونپیٹنس شیٹرنگ جو ہے وہ ایونٹ اس پرم کیا لیکن یہ بتا ستیں کیونکہ میں نے اس نے کہا کہ ایک تو انہوں نے اپنے جو سٹیٹمنٹس کو آگے پیچھے کیا اپنی ایسٹس کو بڑھا کے دکھایا تو اس پت لوگوں کا ایسی سی پی پہ بتاؤ کیونکہ یہ لوگ کے ذہنوں میں ہمیں نہیں پتا کہ جو اور کمپنیز ہیں ان کی فیننس سٹیٹمنٹس یا ان کی جو بیلنس سٹیٹس ہیں ان کی انکی سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی فچ تو نہیں ہیں وہ بھی کئی منوپلیٹی تو نہیں ہیں فیک پچیز آرڈر اور فیک انوائیس تو یہ ذہنوں میں سوال ہے اس کوئی کونفیڈنس بیلنگ میجر نظر آیا آپ کو ریگولیٹر کی طرف سے اس بارے میں دیکھ بلکل ریگولیٹر کنسرن ہیں لیکن ریگولیٹر فرم نہیں ہیں اس وقت ظاہر زیادہ تر چیزیں کی بیسیز پر ہیں یہ بہت ساری چیزیں جن پر انویسٹیگیٹ کرنا اور پھر سبسیکوینٹ جو ہے رائٹ اپیل بھی ہے انہی ساری لوگوں کا کہ اتنی بڑی جو ٹرانزیکشن یہ ہو گئی انڈیویز کے نام پر بھی ہو گئی کوپریٹ کے نام پر بھی ہو گئی انیس بینک انوالڈ ہو گئے یہ سارا انوائرمنٹ اس میں بڑے بڑے پریزیڈنٹ جو بینک کے ہیں یا پھر جو کوپریٹ ٹاپ نوچ پروفیشنل ہیں وہ سب اس میں انگیج نظر آتے ہیں جو کہ کافی ڈیفکلٹ ہے اس وقت پریڈک کرنا کہ اس کا کنکلوزن کسی کے اگینس جائے گا یا نہیں جائے گا یہ ایک ایک اس وقت ہتمی طریقے سے نہیں کہا جا رائٹ اوپیل بھی ہوتے ہیں سب اپنے دفاع کے لیے وہ وکیلوں کو رکھیں گے اور اس کے بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ نتیجہ کیا نگتا ہے اس وقت تو ریپوٹیشنل ڈیمیج ہے انڈیویجول کے لیے کوپریٹ انوائرمنٹ کافی زیادہ شیٹر ہوا آئیے یہ بتائیں کہ جس ماملات یہ سامنے آئے ہیں میں جس پوچھا تھا کہ ریگولیٹر کی طرف سے اس کیس جو بھی ہے لیکن ریگولیٹر کی طرف سے جو انویسٹر کانفیدنس ہے اس کو بوس کرنے کی نیویسٹر سامنے ماملات ہیں کیونکہ لوگ شکت مقتلع ہو جائیں کہ آپ انویسٹر کے آگے پتہ نہیں جو کمپنی میں انویسٹ کر رہے اس کی سٹیٹمنٹ سہی بھی ہے یا نہیں ہے دیکھیں بالکل انویسٹر کی لحاظ اپیر سکیم لیکن جو ریزلٹ ہیں یا کوٹ پرناؤنسمنٹ ہیں یا پھر جو ٹرمز ہوگی اس کی پینلٹیز ہوں گی ایلیگیشن ہوں گے یہ ایلیگیشن کو کنفرم کرنا اور پھر رائٹ ٹو اپیل کے بات ہم کنکلوڈ کر سکتے کہ جو نام سامنے آرہے ہیں وہ انویسٹر اور ان کو کنکلوڈ کرنے میں کافی ٹائم لگے گا صحیح اور ایسی میں سی میں چاہوں گا اس مارکٹ پارسمنٹ آپ بتائیں کہ جو گورنمنٹ پاکستان ہے یہ انویسٹیگیشن ایجنسی سے انوالڈ ہیں ان کو کوئی اقدام کیونکہ شوکر تارین صاحب آتے بھی ہم مارکٹ آتے رہے اس پورے معاملے کے بعد کوئی آپ لوگ ہی بات ہوئی 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 آپ کوئی سیگنلز ملے ہو کہ وہ کیا سوچری حکومت دیکھیں یہ معاملے کو اس وقت watch کیا جا رہا ہے تو ای تنگ کہ کون کون لوگ جو ہیں افیکٹیبلی اس میں انوالڈ تے اور اس کے بعد کس کا ایمپیکٹ تے بکوز اگر آپ کوپریٹ حیرارکی دیکھیں تو اس میں ڈیریکٹرز ہوتے ہیں جو جو جنرل آپریشن کیا ایمپیکٹ دیکھیں آپریشن کے اندر مانیجمنٹ ہوتی ہے اچھا مانیجمنٹ بھی جو اتنی ساری دوکیمینتیشن کے بات سارے بینکس کے انوالڈ کر کس طریقے سے اس آؤٹکم پہ 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 چی ایمپیکٹ اس اچھلی ترکی اس کا اصلی آؤٹکم کیا ہوگا ایسر مانیجمنٹ بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا ایسر مانیجمنٹ صاحب گفتو کا ناظرین سنن رہے تھے ایک بریک کے بعد واپس آتے اس پوری معاملے کو آپ کے سامنے کچھ اور حقائق کے ساتھ کنگوشن کی طرف لے کے جائیں گے ہمارے ساتھ مانیجمنٹ بریک آپ دیکھیں بین اقاب اور آج بین اقاب میں ہم نے سارے اسپیکٹ سے کور کیا اہم ترین تحقات کو ایف آئی کی ایک پہلو اور جو آپ کو اپورٹنٹ ہے بہتانا کیونکہ اس ریپورٹ کے اندر ایک اور کمپنی بائیک کو پیٹرولم کا ذکر بھی ہوا ان کو بھی ہم چاہتے کہ محقف دینا چاہے تو دے سکیں لیکن جو تحقات میں بات سان نہیں ایک فائی کی طرف سے اس کے مطابق بائیک نے اپنی پہلی لسی اور اس میں ان فیور آف ایچ پیل آن اکٹوبر سکسٹین 2015 یعنی دوہزار پندرہ کو سولہ ریپورٹ میں یہ لکھا ہے جی کہ اینکرمنیشن آف بائیک 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 یعنی ایک اور انکوائری کا اندیا بھی دیا ہے اس فائی آر کے اندر اس دوکیمنٹ کے اندر کے ایک اور انکوائری بھی انیشیئیٹ ہو سکتی بائیک بائیک لیکن آپ کو اس پرگرام کنکویجن میں بتاتے رہے یہ تمام جو آپ کو ہم نے پوری ٹائم لائن بتائی ہے جو دوہزار ایک میں کمپنی انکوپریٹ ہوتی ہے دوہزار ساتھ میں پابلک انلسٹڈ بنتی چودہ میں کراچی سٹاک سینج میں لسٹ ہوتی اس کے بعد چودہ میں پہلا لون فیسلیٹی گرانٹ ہم چاہیں گے کہ ہم اس گفتو کو سمیٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ انویسٹگیشن has determined that mere incompetence یعنی نا اہلی اور institutional failure جسی میں نے کہ نا اہلی واحد reason تھا نا institutional failure یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اسی سی پی کیا کر رہا تھا سٹیٹ بینک کیا کر رہ لینڈنگ ڈیسیشن ہوئے ہیں اس کے پیچھے مبینہ طور پہ جو کچھ اماؤنٹس کا تبادلہ ہوا ہے رشوت دی گئی ہے مبینہ طور پہ ان بینکرز کو برائیب کیا گیا اور اس کے بعد یہ تمام لون سیکشن کرائے گئے ہیں اب یہ یقینی طور پہ جس طرح ایسے منتی صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا کنکلوجن ہوگا یہ کیس کی سریکھے سے آگے بڑے گا یہ سارے اہم ترین سوالات دنوں کے ذہنوں میں ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا سکیم ہے اور اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اوورال ٹرسٹ ہے بینکنگ سسٹم کے اوپر آپ کے کوپیٹ سیکٹر کا آپ کے انویسٹرز رکھا ہے سامنے اور وہ تمام جاتے جاتا ہے کو بتاتے چاہے وہ تمام افسران جو مبیرہ طور پر اسے ملویس ہیں جن پر مقدمہ درج ہوئے ان کو ہم نے ایک پاکدہ سوال نام بھیجا ہے اور اگر وہ چاہیں تو یہ دیکھتے رہے گا آپ تک اپنا پونک گیا